مکہ منتری حیمن سورین کی ادرکشلہ میں کیابنٹ کی اہم بیچک ہوئی بیچک 49 پرستاؤ پر لگی ہے مہر کیابنٹ کی بیچک میں 49 پرستاؤ پر مہر لگی ہے جہاں جارخند اتپادت اتپاد ادنیم سیوہ سنبرگ نیام آولی میں سنشودن وشیش رشاقہ میں آرکشی کے پت پر نیوکتی نیام آولی میں سنشودن اور جنگلی جانوروں سے ہونے والے نقصان پر ملے گا ڈیر لاکھ کم آوجا اے سی بھی میں سویپر اور مالی کے ماندے میں بڑھوتری کو بھی منجوری ملی ہے ایم کمر آپ کو بتا رہے 49 پرستاؤ پر لگی ہے مہر مکہ منتری حیمن سورین کی ادرکشلہ میں کیابنٹ کی بیچک ہوئی اور اس کے بعد یہ ایم جانکاریاں نکل کر سامنے آ رہی سایوگی کمار چندن ہمارے ساتھ رازدانی راچی سلائب جڑے ہوئے چندن کیا کچھ ہے جانکاری مکہ منتری حیمن سورین کی ادرکشلہ میں کیابنٹ کی بیٹھک 49 پرستاؤ پر لگی ہے مہر اب بالکل مکہ منتری کی ادرکشلہ میں کیابنٹ کی بیٹھک ہوئی جس میں آکھل 49 پرستاؤ پر مہر لگی ہے کیابنٹ کی سہمتی ملی یعنی کی جو نیتیگرد نرنے ہوتے ہیں اس پر کیابنٹ کی سہمتی اور کیابنٹ کی مہر لگتی ہے اور اسی میں سے جو سب سے مہتوپور نے کہا جا سکتا ہے کی پنچائیتی راج بیبھاگ سے جرا ہوا یہ فیصلہ ہے جس میں جو پنچائیتی راج کے تحت جتنے بھی صدس سے آتے ہیں یا پھر جو پدھارک ہوتے ہیں جیسے جلا پرشد کے مکھیا پارشد وارڈ پارشد ایسے سبھی لوگوں کے ماندے اور جو بھتہ ہوتا ہے اس کے بھوکتان میں بڑھوتری کی گئی ہے یعنی کی ان سبھی لوگوں کو جو ماندے اور جو بھتہ ملتا ہے اس کو کیابنٹ کے بیٹھک میں بڑھوتری کی مہر لگی ہے یعنی کیا بڑھا ہوا ماندے اور بھوکتان جو بھی پنچائیتی راج کے تحت جو چینیت صدس سے ہوتے ہیں یا پھر جو پدھارک ہوتے ہیں ان سبھی لوگوں کو ملے گا اس کے علاوے کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا فیصلہ جو خاص کر کے گرامین علاقے میں یا ایسے علاقے میں لوگ رہتے ہیں جہاں جنگلی جانوروں سے ون جیووں سے جن آئے دن اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آتی ہے کہ نقصان ہوتا ہے یا پھر لوگ کو چھتی ہوتی ہے اس کو لے کر راج سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے اور اس میں کہا جا سکتا ہے کہ جو معابجے کی راسی ہے وہ پہلے ایک لاکھ ملتی تھی اسے بڑھا کر ڈیرھ لاکھ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اگر جو سادھارن طور پر گھائل ہوتے تھے پہلے انہیں پندرہ ہجار روپے ملتا تھا اسے بھی بڑھا کر اب پچیس ہجار روپے کر دیا گیا ہے اس کے علاوے جو مکان چھتی گرست ہوتے تھے تو پہلے اس پہ بھی لگ بھگ ایک لاکھ کے آسپاس کی راسی ملتی تھی اسے بھی بڑھا کر اب ایک لاکھ پچیس ہجار کے آسپاس کر دیا گیا ہے تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ راج سرکار نے انہیں لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا نینہ لیا ہے اور ان کو جو معابضہ راسی ملتی تھی اس میں بڑھوتری کی گئی ہے اس کے علاوے کئی نیتیگت فیصلے ہیں جیسے گریڈی اور سریعہ میں انومنڈل کوٹ کے گٹھن کی سوکرتی دی گئی ہے ان دونوں جگہوں پہ اب انومنڈل کوٹ کا گٹھن کیا جائے گا انسیسی کے لیے سولہ کروڑ کی راسی سوکرت کی گئی ہے اور ایک اور بڑا فیستہ جسے مانا جا سکتا ہے راج سرکار کے اسطر پہ لیا گیا ہے کہ راج کی صحیحوں کو جو جل صحیح ہیں سب ہی جل صحیح کو راج سرکار ایک سمارٹ فون دے گی اور دو ساری دینے کی سوکرتی کیبنٹ کی بیٹھک میں لی گئی ہے تو اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک مہتوپرن فیستہ جل صحیح کے پوائنٹ آف یو سے انہیں اب راج سرکار ایک ایک سمارٹ فون دے گی بلکل چندر نظر بنا رکھے گا آگے بھی آپ سب ڈیٹ لیں گے فلحال بہت بہت شکریہ انتمام جانکاری